بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے آپ لوگ جی امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور جن لوگوں نے بھی میری حج سیریز حج ٹرانسٹمیشن نہیں دیکھی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو دیکھیں یہ آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاری ہے اور میرے لیے بھی جزائے خیر ہوگی آپ لوگوں کی طرف سے بہت شکریہ آج ہے جی مورخہ تیس جون دوہزار تئیس حاجی جو ہیں وہ اب منہ سے عرفات سے پھر مزدلفے سے پھر رمی سے پھر قربانی سے پھر حلق کرانے کے بعد اب جو کام کریں گے وہ ہے صفہ مروہ کی صحیح اور یہ صحیح جو ہے کچھ لوگ پہلے کر لیتے ہیں لیکن بعد میں کرنا واجب ہے اور یہ جو ہے وہ حج کی صحیح کہلاتی ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے آپ جیسے کہ یہ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ حج کی صحیح کی جا رہی ہے یہاں پر گروپس کی شکل میں صحیح ہوتی ہے اور یہ بڑی ہی افضل جگہ ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ صفہ مروہ کی پہاڑیاں ہیں جن دو پہاڑیوں کے درمیان حضرت حاجرہ جو ہے وہ دوڑی تھی حضرت اسماعیل کے لیے پانی کے لیے دوڑی تھی اور یہ بات ہر مسلمان کو ہر بڑے چھوٹے کو پتا ہے کہ صفہ اور مروہ وہ پہاڑیاں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے بڑی فضیلت بخشی ہے ان دو پہاڑیوں کے درمیان میں زمزم کا چشمہ نکلا تھا اور اب تو سعودی حکومت نے اتنی اس کو جو ہے وہ سہولت کر دی ہے کہ یہ چار فلور پہ تیار کر دی گئی ہے اور یہاں سے جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ ویلچئرز کے لیے اوپر والے فلور پہ بھی جاتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ چھوٹے شٹلز بھی چھوٹی گاڑیاں بھی بنائی گئی ہیں آپ ان کے اوپر بھی بیٹھ کر سعی کر سکتے ہیں اور یہاں پر والنٹیرز بھی ہوتے ہیں جو لوگ چل پھرنے سے کاثر ہیں ان کے لیے وہ جو ہے وہ سعی کا انتظام بھی کیا گیا ہے آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ حج کی جو یہ سعی ہے یہ یہاں پر کی جاری ہے اور اس سعی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ تمام وہ دعائیں قبول کرتے ہیں جو آپ کے دل میں ہوتی ہیں ویسے تو آپ نے حرم پاک میں جتنی دعائیں کی ہیں یا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں مقبول ہوتی ہیں لیکن یہ کچھ خاص جگہیں ہیں جہاں پر جو ہے آپ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے تو جس کے بھی دل میں جو بھی دعا ہے جو بے اولاد ہیں جنہیں اولاد کی خواہش ہے وہ ضرور یہاں پر جو ہے وہ صحیح کے وقت دعا کیا کریں اللہ ان کی دعا کو قبول ضرور فرمائے گا یہاں پر آپ جیسے جیسے صحیح کرتے جائیں گے یہاں پر آگے جاکا گرین لائٹس آن کی جاتی ہیں مطبع آن ہوتی ہیں اس جگہ کو نشاندہی کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر بالخصوص حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ دوڑی تھی تو ہمیں بھی ان کی یاد میں دوڑنے کا حکم ہے یہاں پر آپ کو ہر عمر کا بندہ نظر آئے گا اور آپ ساتھ چکر لگاتے ہیں صحیح کے آپ صفحہ سے شروع کرتے ہیں اور مروا پہ جو ہے وہ آپ کا ایک چکر ختم ہوتا ہے پھر آپ صفحہ سے شروع کرتے ہیں اور مروا پہ آپ کا دوسرا چکر ختم ہوتا ہے دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں بیچنے کی جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ بنائی گئی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بغیر بیٹھے ہی چکر لگانا ہے اگر کوئی تکلیف میں ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر سکتا ہے سانس لے کے پھر اپنے چکر کمپلیٹ کر سکتا ہے دورانے صفحہ مروا کے صحیح کے دوران اگر آپ کو وضو کی حاجت ہو تو آپ اس کو کر کے پھر آ کے وہیں سے اپنی صفحہ مروا کی صحیح شروع کر سکتے ہیں یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے یہ کچھ اہم باتیں تھی چند اہم باتیں تھی جو بتانی ہیں اور یہ چار منزلہ فلورز پر جو ہے وہ بنائی گئی ہے آپ اوپر سے نیچے تک کسی بھی فلور پہ جا کر آپ کر سکتے ہیں صحیح صحیح کا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پرٹیکیولر اسی جگہ پر ہی صحیح کرنی ہے ہاں جس کی جتنی ہمت ہو اس آ تو وہ اس انرجی کے ساتھ کریں باقی جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ اس طریقے سے کریں گے تو زیادہ افضل ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ہری لائٹوں کا بتایا جہاں پر یہ ہری لائٹیں ہوتی ہیں وہاں پر دوڑنے کا حکم ہے تو آپ اگر دوڑ نہیں سکتے تو آپ تھوڑا تیز تیز بھی چل سکتے ہیں باقی آپ جیسے دے سکتے ہیں کہ ہاجیوں کا ہچ کا کتنا زیادہ جو ہے وہ یہاں پر رش ہے اور رش کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ اس فلور پر جیسے دوڑنا مشکل ہو رہا ہوگا تو آپ نے ہلکے ہلکے تیز تیز قدموں سے اس دوڑانے سہی ان گرین جو لائٹیں ہوتی ہیں ان کے نیچے سے آپ نے تھوڑا تیز تیز نکلنا ہوتا ہے صفہ اور مروہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ہر چکر کے بعد وہاں پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی ہے مناجات کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کا واقعہ بھی ہر مسلمان کو پتا ہوگا تو زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو اگر کسی کو جاننے کا شوق ہے ذوق ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو پوری ویڈیو اس پر بھی بنا کر بتاؤں گی لیکن آج کے لئے یہ اتنا ہی تھا اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے آپ سب سے غزارش ہے کہ آپ نے میری حج کی ٹرانسمیشن حج کی سیریز کو ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے اور جزائے خیر دے السلام علیکم اللہ حافظ اور بڑی مہربانی کہ آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیوز کو پسند کیا اس کے لئے آپ لوگوں کا شکریہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے